اسلام علیکم ناظرین پنجاب نیوز ٹی وی سے آپ کا مزبان خورم شہداد آپ کی خدمت میں حضرین ناظرین اس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں یہاں پہ تین دن کا بک فیر آوارڈ اور مشاعرہ چل رہا ہے ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ سال میں صرف تین دن ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم یہ مشاعرے کو یہ بکس کو ایمیے دیتے ہیں ورنہ پورا سال سوشل میڈیا ٹک ٹاک سنیک پتہ نہیں کیا کیا سوشل سائٹس ہیں وہاں پہ ہم لوگ مصروف ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ دور جب لوگ کتابیں بڑھتے تھے زوک والے لوگ ہوتے تھے لیکن اب وہ زوک ختم ہو چکا ہے پتہ نہیں زوک کہاں گیا لوگ شاعر شاعروں کو پوچھتے نہیں ہیں بیان جس میں کوئی امبیگوٹی نہ آفاسی بلیغ میں نے کب کہا خدا تمہیں تمہارے جیسے نکل گر کے اچھے نمبر آ رہے ہیں تیرے کچھ عاشق تو گنگا رام ہے تیرے کچھ عاشق تو گنگا رام ہے اور جو باقی دنشتہ رام ہے ایسا ہے کہ ایک شاعر حساس مزاج ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہیں کہ عام بندے جیسے نہیں ہوتا عام لوگوں جیسے ہی ہوتا ہے لیکن حساس مزاج ہوتا ہے ایسی سطح پر جا کے چیزوں کو دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے جہاں شاید عام انسان غور و فکر نہیں کرتے دکھی دکھی افسردہ کیوں رہتے ہیں شاعر گون نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ شاعر ہمیشہ افسردہ ہو لیکن چونکہ جو ہمارے دکھ ہوتے ہیں ان کو اظہار کا کوئی ذریعہ چاہیے ہوتا ہے کوئی راہ چاہیے ہوتے ہیں شاعری ہمیں وہ کتھارسز کرنے میں مدد کرتی ہے جہاں ہم اپنے دکھ اپنے سانے اپنی بے بسیاں نارسائیاں اظہار کر سکتے ہیں لازکوشیر پیچھے جائے نا تو جب ہم بچے تو ہم یہی سوچتے تھے کہ جب کسی کو دکھ لگتا ہے چوٹ لگتا ہے تو لڑکا شاعر بنتا ہے لیکن اب تو لڑکی بھی شاعر ہے ہاں جی میری خیال سے تو لڑکا اور لڑکی کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے احساسات اللہ میں نے سب کو دیا ہے لڑکی کو جب چوٹ لگتی تب ہی شاعر بنتی ہے دروائز نہیں بنتی نہیں یہ ایک لوگوں کی خیال ہے اچھا چوٹ لگنا میں بانتی ہوں ضروری ہے مچور ہونے کے لیے زندگی میں گروہ کرنے لیکن یہ لازمین ہے کہ محبت کی چوٹ وہ کوئی بھی زانہہ ہو سکتا ہے کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں آیا اور دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں داد لفظوں کی ملتی ہے یا تھنکنگ کی ملتی ہے دونوں چیزوں کی کرافٹ کی سب سے زیادہ تو کہ کرافٹ میں لکھا گیا ہے یا نہیں خیال کی خیال اچھا ہو تو اس کو داد ملتی ہے اس لوگوں کو پتہ نہیں ہے ورٹس کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے آئیں کہاں لیکن جو سنتے ہیں دو چیزیں آتی ہیں یا تو وہ سنتے ہیں یا تو دیکھتے ہیں یا تو دیکھنے والوں کو داد دیتے ہیں یا سننے والوں کو دیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جب ایک لڑکی بیٹھتی ہے مشاعرہ پیش کر رہی ہوتی ہے وہ لوگ اس کو داد دے رہے تھے یا اس کی شاعریہ کو اچھا میرے معاملے میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے خیالات کو ہی داد دے رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا یہ بات اپنی جگہ درست ہے ہم ایک پارٹریارکل معاشرے میں رہتے ہیں بہت سی ایسی شاعرات ہیں جن کے خیالات اتنے اچھے نہیں ہیں پھر بھی وہ بھرپور داد سمیٹ لیتی ہیں یہاں سے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے گزرا تھا بکس کا بمبار لگا ہوئے جب ہم بچپن میں تھے ہم بکس سے بہت پیار کرتے تھے شاعر بھی تھے پڑھتے بھی تھے لیکن ہماری شاعری کو تو کبھی کوئی سنتا نہیں تھا لیکن جب آپ ہم لوگ لکھتے ہیں بہت سوچ کے لکھتے ہیں ہمارا ایک وقت لگتا ہے اس کے بعد جب یہ کتابیں ایسے ہی پڑھی رہتے ہیں تو دکھ لگتا ہے ہاں بہت دکھ ہوتا ہے میری کتاب ہے میں نے یہاں رکھی ہوئی ہے ابیان کے نام سے ابیان کا مطلب ابیان کا مطلب ہوتا ہے ایسا بیان جس میں کوئی امبیگوٹی نہ ہو فسی بلیغ کس ٹاپک پہ ہے اس کے اندر مختلف نظمیں ہیں زیادہ تر سچ پر مبنی جو چیزیں میں نے وہ ساہر کا شیر ہے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں تو اس میں جو نظمیں ہیں وہ میرا سچ ہے گھر والوں کی جازت سے شائری کر رہی ہیں کہ خود سے شروع کرتے ہیں میں نے خود سے بہت ینگ ایج میں شروع کر لیا تھا لیکن ہمیشہ سے سپورٹ رہا ہے پیرنس کا بھی ہسپنٹ کا بھی تو الحمدللہ ایک شائر کو ناول نگار ہونا ضروری ہے ضروری نہیں ہے لیکن لکھ سکتے ہیں شائر تو کہتے ہیں کہ شائری کرنے والا بندہ صرف شائری کرے لیکن میں سمجھ دیوں گے اگر شائر افسانہ بھی لکھنا چاہتا ہے تو اسے لکھ لینا چاہیے ایک کڑوا سچ ہے آج کل لوگ جو شائر بنے وہ صرف ٹک ٹک کے لئے ہیں سپوز آپ اچھی شائر ہو آپ کا نام یوز کر کے اپنے پاس سے شائری کو بڑا گھر کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لئے مطلب کیا کہیں گے مجھے خود بہت غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر جو شائری کا تحس نحس کر دیتے ہیں ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہیں لیکن یہ بھی ایک طرح سے اچھا ہے کہ لوگ شائری کی طرف آتا رہے ہیں میر سے لے کے فیض سے لے کے غالب سے لے کے اتنی اچھی شائری ان کی ان کی شائری کو پتہ نہیں کیا بنا دی لوگوں نے ظاہر آپ شائر ہیں آپ جب لکھتے ہو تو آپ کا امبریشن تو ان کی طرف ہی جاتا ہے پہلے آپ نے پڑا ہوگا لیکن جب ان کے مطلب اچھا آپ ایسے ورڈ سنتے تو کیسا لگتا ہے غصہ ضرور آتا ہے جب کسی سینئر کا شیئر کسی نے خراب کیا ہوتا ہے یا فضول چیزیں سینئر کے نام سے شیئر کی ہوتی ہیں بہت برا لگتا ہے لیکن ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے سوشل میڈیا کا کہاں گیا عدب کہاں گیا اب اس طور میں عدب کہاں گیا مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کو پریویل ہونے دیں ابھی ہماری عوام کو نئی نئی چیزیں ملی ہیں یہ سوشل میڈیا اور سب ایک دفعہ جب ان کو عادت پڑ جائے گی تو یہ خود ہی میاری اور غیر میاری کا فرق جاننا شروع ہو جائیں گے پہلے یہ دیکھنا تو شروع کریں آج کل اتنا دور چل رہا ہے کہ ہر گھر میں پنجابی طرح چل رہی ہے عجیب جی لینگویج چھوڑی لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف اردو ہوتی بڑی خالص اردو ہوتی تھی ایک ایک لفظ اردو ہوتا تو جو بچے بڑے ہوتے تھے ان کے اندر بھی ایک تذیب ہوتی لیکن اب تذیب نہیں رہی ہے کہاں چلی گی کیا کہتے ہو کہ ہونی چاہیے ہر گھر میں اردو بلکل ہونی چاہیے زبان ہماری ثقافت کا حصہ ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی کلچر سے دور اپنی چیزوں سے اسی لیے دور ہیں کہ ہم نے اپنی زبان کو نہیں اپنایا ہم انگریزی زبان بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں یا دوسری زبانیں لیکن ہم اگر اپنی زبان کو اپناتے تو ہماری ثقافت ہمارے ساتھ رہتی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک فیوز آئیڈنٹیٹی کا شکار ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری یوت کو کہ انہوں نے ادھر جانے ہیں ادھر جانے ہیں کچھ لوگ تنزیہ بھی کہتے ہیں او شائر آ رہی او شائر عجیب سیکھ لینگویج کبھی لگتا ہے کبھی ایسی لینگویج سننے میں آئی ہے ہاں لوگ کہتے ہیں لوگوں کا کیا ہے کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کامیاب کریں ہماری دعا عدب کو لے کے آپ چلتی رہیں اور آپ کی جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس منزل تک لے کے جائے جہاں تک آپ نے اس کو سوچا لکھا اور آگے لوگوں تک مجھے